بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھانا ہے سب سے پہلے تو اپنے ایسا کرنا ہے یہ دیکھیں کنٹرول اینڈ سے نیو فائل کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک نیو فائل سوری کنٹرول زیاد کی دیتا ہوں یہ والی فائل میں نے کریٹ کی تھی یہاں پہ کنٹرول اینڈ سے میں نیو فائل کریٹ کرتا ہوں یہاں پہ بارہ سو اسی انٹو سیون ہنڈرڈ سٹینڈر سائز ہے یہ اور جو ریزولیشن ہوتا آپ تین سو کر لیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایک نئی ونڈو آپ کے پاس نیا ایک پیج کھولا ہے اس کے بعد آپ نے فائل کے اوپر جانا ہے اور جس پلیس کے اوپر چلا جانا ہے پلیس کے اوپر جانا ہے اور یہ بیک گرونڈ والا سلاک کر لینا ہے جیساII ہے جیسے کہ میں نے سیلیک جیسے ہے سے لیک کرنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا جانا ہے یہاں سے اس ایسے پکڑ کر اس کے لٹ کے اوپر لے جاتا ہے ماہ یہ آپ کے سامنے میں نےð کیا ہےgrass انٹر کیا تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں آج ہے اب وہ پچھر نیا ہے جس آپ نے بیک گرونڈ اور یہ پچھر اوپن کرے خ cath보 دوستو یہ پچھر اوپن کریں گے آپ اس پچھر آپ نے ع pulث بود کہا ہے دوستو یہاں سے کلک کرنا ہے اس کو لاکھ کھولنا ہے اور یہ والا موونگ ٹول ہے اس کو اٹھا کے آپ نے یہاں لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس پچر کے اوپر اب اس پچر کو آپ چھوٹا کرنے اور یہ تھوڑا سا بڑا کرنے ٹھیک ہے یہاں سے بھی بڑا کرنے تھوڑا ٹھیک ہے دوستو انٹر کرتا ہوں میں اور اب میں بیک گرونڈ چینڈ کرنے جا رہا ہوں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اس پچر کو کنٹرول پلس سے بڑا کر دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو وائزہ نظر آئے یہاں پہ جانا ہے اور بیک گرونڈ ریزر ٹول آئیے اس کو سلیک کر لینا ہے آپ نے اور یہ دیکھیں بیک گرونڈ اس کا ختم کرنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو بلکل آتے آپ ہے آہستہ سا آپ نے یہ چیز ختم کرنی ہے تاکہ تصویر کی اوپر کوئی ایفیکٹ یا کمی بیشی نہ ہو ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈاٹڈ جہاں جہاں آپ رکھیں گے وہاں وہاں سے یہ کلین کرتا جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں بڑی ایزی لی یہ تصویر کو کلین کرتا جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے اس کو کلین کیا ہے اندہائی بریقی کا کام ہے جتنا آپ کو عبور ہوگا اس سے اوپر اتنا جلدی ہی آپ بیک گرونڈ کسی بھی پیچر کا چین کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزی ٹلکس ہے جتنے ہی آپ کو عبور حاصل ہوگا اڈاو ہوتو شاپ پہ آپ اتنا جلدی کام سیکھ جائیں گے اور اس کے اوپر آپ کا ہاتھ بیٹ جائے گا ٹھیک ہے دوستو آپ کے سامنے میں اس کو کلین کر رہا ہوں آپ نے اسی طرح اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں یا زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تیر عبیب صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار دشان مجھے میری پچر کا بیک گرونڈ چین کر دو میں نے سوچا چلو بیک گرونڈ چین کر رہا ہوں تو ایک ویڈیو ہی بنائے دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں یوں اس کو ختم کرتے جائیں آپ بریقی کے ساتھ بیک گرونڈ اس کا ختم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں سے آپ اس کو تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جتنا آسانی کی ساتھ آپ اس کو دلی کر لیں اتنا لیول اس کا رکھ لیں ٹھیک ہے دوستو بیک گرونڈ یہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اس کا ٹھیک ہے بریقی کے ساتھ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں پہ میں توڑا بریق کرتا ہوں تصویر کو آلٹ پلس کے سائن سے آپ چھوٹا کر لیں یہ دیکھیں تاکہ مزید اچھا صفائی ہو اس کی امیج کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ نے پوری امیج کو ساف کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دے سکتے ہیں کافیت تک میں نے ان کا بیکگرونڈ جو ہے چینج کر لیا ہے یہ یہاں سے یہ ابھی تھوڑا بھوٹ رہتا ہے ایزی پراسس ہے فالو کرتے جائیں اور کسی بھی تصویر کا آپ بیکگرونڈ آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے جیسے کی کیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چینج کر لیا ہے یہ کھڑا کہاں تھا اور آپ کا اس کو میں نے کھڑا کہاں کر دیا ہے یہ چیز تھی ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھ لیں انہوں نے مجھے رہا تھا کہ زیشان بھائی مجھے بیکگرونڈ چینج کر لیتے ہیں انہوں نے تیر بھائی آپ کی پچر کا بیکگرونڈ میں نے چینج کر دیا اور ساتھ میں میں نے ایک ٹیٹوریل بھی منا دیا ٹھیک ہے دوستو بڑا ہی کمال کا ٹیٹوریل ہے اور آپ اپنی پچر کا خودی بیکگرونڈ چینج کر سکتے ہیں خودی یہ دیکھ سکتے ہیں اور کمال ہی ہو گیا دوستو آپ کے سامنے میں نے اس کو چینج کیا تو اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور میرا چینج سسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے تو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا لائک کرنے سے آپ کا کوئی نہیں چاہتا چوانی پیسہ نہیں لگے گا امید کرتا ہوں آچھا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو شیئر لائک ضرور کریں تاکہ میرا حوصلہ وضائی ہو سکے اچھا لگا تو شیئر اللہ حافظ